سیاست میں تو ایک دوسرے کے حلیف نواز شریف اور عمران خان جب عمران خان کی ٹیم 1992 کا ورڈ کپ جیتکار پاکستان واپس آئی تو نواز شریف اور پاکستانیوں نے ان کا زبردست قبال کیا آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف نے عمران خان کے ہاتھوں میں ٹرافیو پکڑائی تھی اس کے علاوہ پاکستان اکرکر ٹیم کے سب اکھلاڑیوں کو دو دو لاکھ روپے اینام اور اسلامباد کے ایک پوش علاقے میں ایک کنار کا ایک ایک پھلاٹ بھی دیا تھا آج کی اس ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل پیلار سپورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو تباہ دیں تاکہ کرکٹ کے مطلق ایسے ہی معلومات آپ تک پہنچ دی رہیں دوستو 1992 کا ایک کلوتا ورڈ کپ جو کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ جیتا تھا ایک لمبے عرصتہ کرکٹ کھیلنے کے بعد پاکستانیوں کے حصے میں ورڈ کپ کی ٹرافی آئی تھی عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے اپنا پہلا ورڈ کپ فائنل جیتا جس کی یاد آج بھی پاکستانیوں کے دلوں پر گوئیتی ہے عمران خان نے ورڈ کپ ٹرافی ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی ٹرافی کینسر ہسپیٹل کے نام لیڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں میری صاحب سے بڑی خواہ یہ تھی کہ میں اپنی ماں کے نام پر کینسر ہسپیٹل بناوں اس کے بعد پاکستانی ٹیم واپس آئی تو نواز شریف اسکانی خلاڑیوں کو زبردست درقبال کیا ائرپورٹ سے واپس آنے تک پاکستانی ٹیم کو گھنٹوں لگے ائرپورٹ سے لے کر سارا کا سارا شہر پاکستانی اسے کھچ کھچ پڑا ہوا تھا پورے پاکستان سے لوڈ اپنی ٹیم اور عمران خان کی استقبال کے لیے ڈول کی تھاپ اور پھنوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے لوگوں نے پاکستانی خلاڑیوں نے عمران خان کو اپنے کھنٹوں پر اٹھا لیا ہر کوئی پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نارے بھی لگا رہا تھا پاکستانیوں کا اپنی ٹیم کے لیے ایسا استقبال آج تک تاریخ نے کبھی بھی نہیں دیکھا اس کے بعد ورڈ کپ جیتکار آنے والی پاکستانی ٹیم کے لیے اس وقت کے پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نوازشریف نے ایک پارٹی کا انتظام کیا نوازشریف نے عمران خان کو ٹرافک بھی پکڑائی اس کے بعد میاں محمد نوازشریف اور اس کے حکومت نے پاکستان سبی ٹیم کے کھلاڑیوں کو دو دو لاکھ لپے نقضی اس کے علاوہ اسلامباد کے ایک پوش علاقے میں ایک ایک کنال کا پلانٹ بھی دیا